اسلام علیکم You heard it right اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا میجک شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے ذریعے اگر آپ کو بلم جو کہ ایک ٹیلیگرام بارٹ ہے اس کو پلے کرنا بورنگ لگتا ہے یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو پلے کرنے کا تو میں اس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کیسے آپ آٹو پلے بارٹ خود کر سکتے ہیں اس کو چیک کر سکتے ہیں اور بھی اس حوالے سے جو معلومات ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ میں سے کچھ ایسے لوگ جن کو بلم کا نہیں پتا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلم بھی بالکل اسی طرح ٹیلیگرام بارٹ ہے جیسے ہیمسٹر کومبیٹ ہے نارٹ کوئن ہے اس طرح کے جو بڑے بڑے آپ کو ٹیلیگرام بارٹ کے نام نظر آتے ہیں یہ اسی طرح کا ایک پروجیکٹ ہے بلکہ میرے سے پوچھیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بلم کا جو ایڈ راپ ہے وہ ہیمسٹر کومبیٹ سے بھی زیادہ میسیو ہوگا اور یہ پروجیکٹ مجھے اس سے زیادہ بڑا محسوس ہوتا ہے لیکن میری انڈسٹیننگ ہے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ بیک گرونڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں میرا جو بلم کے پوائنٹس ہیں وہ ہے 1.2 ملین میں کافی دیر سے خود بھی بلم کو فارم کر رہا ہوں اور اپنی کمیونٹی ٹیلیگرام ٹویٹر اور یوٹیو پہ آپ دوستوں کے ساتھ اس کی ایڈرا فارمنگ کی گائیڈ شیئر کرتا آ رہا ہوں لیکن اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس اس وقت 771 پاسز ہیں یاری میں 771 بار دوبارہ گیم پلے کر کے پوائنٹس ان کر سکتا ہوں یاد رکھئے گا اگر یہ گیم پلے کریں موبائل بڑی آسانی سے 120 پوائنٹ ہم ایک گیم پلے کر کے لے سکتے ہیں تو چونکہ یہ پاسز میرے پاس ہیں اتنے زیادہ گیم پلے کرنا بھوری لگتا ہے تو میں تو یہ ایک ایک گیم پلے کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو اگر میں پلے کروں تو آپ اگر 120 نہیں تو آپ 100 پوائنٹ ہی پر گیم لگا لیں تو یہ 77,000 پوائنٹ میں مزید ارن کر سکتا ہوں لیکن مینویل نہ کرنے کی وجہ سے میرا مسئلہ تھا تو میں نے یہ آٹو بارٹ کہیں سے لرن کیا خود میری کریشن نہیں ہے تو جب میں آپ کے ساتھ کوڈ شیئر کروں گا تو آپ نے ایسے ہی کوڈ رن نہیں کر دینا وہ ساری میں آپ کو گائیڈ اپی شیئر کرتا ہوں کہاں پہ جا کے آپ میرا کوڈ یا کسی بندے کا بھی کوڈ جو ہے وہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ کوڈ کہیں آپ کا wallet drain تو نہیں کر رہا کہیں hacking تو نہیں کر رہا تو اس کے بعد آپ نے وہ کوڈ یوز کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی فیلحال یہاں پہ میری آپ اوپر community میرے اپنے ساتھ ساتھ جو میری community ہے میں نے اپنا village create کی ہے آپ کا اگر blum کا account نہیں ہے آپ blum یوز نہیں کر رہے تو لنک ویڈیو کے description میں آپ کو مل جائے گا ساتھ میں comment میں بھی شیئر کر دوں گا telegram پہ بھی میں شیئر کرتا رہتا ہوں تو آپ نے لنک پہ click کر کے اس کو join کرنا ہے bot کو اور اس کے بعد daily check in کرنا ہے daily check in کرنا پہ آپ کو points بھی ملتے ہیں اور ساتھ یہ passes بھی ملتے ہیں game play کرنے کے game play کریں referral بنائیں اور اس طرح point earn کرنے یہ point بعد میں آپ کے a drop کے کام آئے میں ٹھیک ہے آپ کی جگہ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ village join کرنا ہے آپ میرے village کو join کر سکتے ہیں یہاں آپ کے کوئی village نظر نہیں آرہا ہوگا آپ وہاں پہ open کر کے search کریں علمی عالم ویسے میں ویڈیو کے description میں آپ کو لنک بھی شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب آپ نے اس سے پہلے کہ آپ bot create کریں سب سے پہلے آپ کو اپنے telegram کی تھوڑی سی setting change کرنی پڑے گی settings کو enable کرنا پڑے گا تاکہ آپ bot create کر سکیں تو اس کے لیے آپ نے اپنی telegram کی settings میں جانا ہے telegram کھولے settings میں جائے advance میں جائے اور advance میں سب سے نیچے یہ option آپ کو نظر آرہی ہے experimental settings اس کو آپ نے کھولا ہے اور یہاں پہ آکے enable web view inspecting یعنی inspect element اس سے پہلے کہ آپ کچھ development کریں اس سے پہلے آپ enable کریں گے اس کو یہاں پہ enable کریں اور اس کے بعد دوبارہ آپ bot کو open کریں جیسے کہ یہ bot آپ کو نظر آرہا ہے اس bot کے اوپر آپ نے right click کرنا ہے اور inspect پہ جانا ہے یہاں پہ اب آپ کے پاس developer tool آ گیا ہے جہاں پہ آپ اپنا bot جو ہے deploy کر سکتے ہیں bot کے اوپر آپ نیا bot بنا سکتے ہیں جو کہ auto gameplay کرے گا تو سب سے پہلے جیسے یہ open ہو جائے آپ نے یہ network پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ option آئے گی اس option پہ آپ نے click کرنا ہے my key آپ کا شاید یہاں پہ balance شو ہو رہا ہوگا جو بھی آپ کو یعنی ظاہری بات ہے جہاں پہ آپ نے right click کیا ہوگا وہاں پہ آپ کو یہ balance بلکہ آپ یہاں balance پہ click کریں میرا balance update ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ option آئے گی authorization کی یہ والا authorization code ہے جو کہ میں نے آپ hide کر دی آپ سے تاکہ آپ میرا code نہ use کر سکیں آپ نے اس code کو copy کرنا ہے اور کسی جگہ paste کر لینا ہے اب یہ code میں آپ کے ساتھ share کروں گا اس code کو as it easy copy paste آپ نے کرنا ہے صرف یہاں پہ جہاں پہ constant آتھن لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا authorization والا جو code ہے وہ paste کر دینا ہے یاد رکھئے گا یہاں پہ barriers سمیت آپ نے سارا code جو ہے paste کرنا ہے میں آپ کے ساتھ ایک website کھول لوں گا ویسے آپ chat GPT یا google bar جو ہے وہاں پہ بھی یہ code paste کر سکتے ہیں آپ نے اوپر لکھنا ہے is there any dangerous thing in this code please check if there's any hacking or wallet drain option in this code یہ لکھ کے دو لائنیں bar کو آپ نے AI کو کہنا ہے کہ مجھے بتاؤ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اور نیچے آپ نے code paste کر دینا ہے AI آپ کو code کے اندر جو issues ہیں وہ سارے بتائے گا جیسے کہ اس AI نے بتایا ہے based on the provided code there is no obvious indication of any hacking or wallet drain جب آپ کو یہ تسلیح ہو جائے اس کے بعد آپ نے اچھا sometime آپ کو کچھ bot جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی information دے رہے ہوں گے کچھ جو ہیں آپ کو نہیں دے رہے ہوں گے تو آپ نے ایک دو AI کو try کرنا ہے اور try کرنے کے بعد پھر آپ نے اس try کرنا ہے bot کو deploy کرنے کے لئے تو جب آپ کو تسلیح ہو جائے کہ یہ code جو پیسٹنگ یہ دیکھیں اب جب یہ allow پیسٹنگ کی option on ہو جائے اس کے بعد آپ نے اپنا code enter کرنا اور اس کے بعد run پہ کلک کر دینا اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں game id اور پیچھے background پہ میرے دیکھئے 771 آپ کو passes نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ایک pass میرا یہاں مجھے ایسے لگتا ہے میری understanding غلط بھی ہو سکتا مجھے guide کیجئے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی غلط کام نہیں کیونکہ باقاعدہ ہم game کو play کریں ایک ایک game id ہر game id یہاں سے generate ہوتی ہے bot جو ہے وہ game play کرتا ہے جب game play ہو جاتی ہے پھر نیا id generate ہوتی ہے اور اس طرح مسلسل game play ہوتی رہتی ہے یاد رکھیں گا اسی دوران اگر game play کے دوران unidentified error آجے آپ کو آگے میں نے bot run کیا تھا تو اس دوران اس طرح error unidentified کا آجے تو آپ نے ایک بار اس بار کو بار بند کر ایک بار پھر دوبارہ اسی طرح inspect میں جا کے یہاں پہ جا کے آپ دوسری game start ہوگی یہ game میں play کر لی اب آہستہ اس طرح bot کو میں چھوڑ دوں گا یہ بار اور میرا خیال ہے یہ اتنا ہی time لیتا ہے جتنا کہ آپ manually play کرتے ہیں تو یہ آپ کی چاہیس ہے یہ manually play کرتے ہیں صرف یہ ہے کہ manually tap tap کرنے کی بجائے bot کے ذریعے اس game play کریں گے تو یہ دیکھیں ایک game play ہم نے کر لی ہے اب next game id یہ ہے وہ یہ سے لے گا اور اس طرح میرا bot جو ہے رن ہوتا رہے meanwhile جب تا یہ bot رن ہوتا ہے ہم اس حوالے سے discuss کرتے ہیں کہ اس کا potential کیا ہے دیکھیں ایک تو میں نے جیسے start میں آپ کو کہا کہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کو educate کر یعنی میں آپ کو recommend نہیں کر رہا میری طرف سے کوئی motivation نہ سمجھے گا سچی بات بتائیں تو میرا دل کر رہا تھا کہ جن لوگوں کو coding نہیں آتی وہ اس طرح coding کا experience کریں کہ coding کرنا کیسا ہوتا کہ آپ کے سامنے دیکھیں ہم نے خود bot create کیا تو اس کو educational purpose کے لیے ایک تو یہ بات دوسرا obviously مجھے گو کہ لگ رہا ہے کہ یہ bot detect نہیں ہوگا کیونکہ بقاعدہ game play ہو رہی ہے background پہ اور اسی timing سے ہو رہی ہے اس کو detect کرنا مجھے مشکل لگ رہا ہے لیکن پھر آپ نے محنت کیا وہ محنت بھی زیاد جا سکتی ہے یہ میں سکنے کا word use کر رہا ہوں کیونکہ میری understanding کے مطابق تو ایسا کوئی system نہیں ہے جس سے detect ہو کیونکہ game اسی speed کے ساتھ play اور یہ بھی کم ہو رہے ہیں اور میرے points بھی count ہو رہے ہیں اس وقت 381 ہیں آپ کو یہ points مزید increase ہوتے وئے نظر آئیں گے دوسری بات اس کو morally اگر دیکھیں تو یہ صحیح نہیں ہے ظاہری بات ہے جو game کے dynamics ہیں وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ آپ game کو جس طرح سے وہ آپ کو کہتے ہیں اس طرح سے play کریں پھر game play کر کے fair points لیں تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہو تو ethically دیکھا جائے تو آپ کو یہ bot use نہیں کرنا چاہیے اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اس کو صرف educational purpose کے